کہتے ہیں کہ سیانہ وہ ہے جو اپنا کام پورا نہ کر سکے تو الزام دوسروں پر دھر دے کچھ ایسا ہی حال کراچی میں موجود سیاسی جماعتوں کا بھی ہے جو آج ایک مرتبہ پھر لسانیت اور الزامی سیاست کے میدان میں سرگر میں عمل ہیں تو آئیے آج ہم عوام سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ الزامی اور لسانی سیاست کے خواہاں ہیں یا پھر اب خدمت کی سیاست پر ہی یقین رکھتے ہیں یہ جو کراچی کے حالات اس وقت بنے میں ہیں جسنا پیپل پارٹی اور ایم کیو ہم ایک دوسرے کو الزام تراشی کر رہی ہیں ایک دوسرے کو غالم گلوش کر رہی ہیں یہ چیزیں تو ہم بہت عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے حالات اس سے کیا بدلنے ہیں اسے عوام کو ایک عام بننے کو اس کا کیا فائدہ ہے اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے وہ یہ کہ کراچی جو لاواری سواب ہے اس کو آن کیا جائے جو کراچی کا خدمت کرے کراچی کو سرسب و شداب بنائے تاجروں کا حفاظت کرے کاروبار پہ توجہ دے رہے ہمیں وہ سیاست چاہیے ہم کوئی الزامی تراشی سیاست نہیں چاہیے جو ہے نا یہ لوگ ایک اگ دوسری کو پر تنقید کر رہے ہیں دوسرا بات یہ ہے کہ وہی ساری جگہ پہ کڑر کا پانی اور سیورچ کا سارا بڑا نظام پانی کا درم برم بجلی کا خدمت پہ کریں سب کو ایک نظر سے دیکھیں یہ نہیں کہ پڑھان ہے یہ پانجی ہے یہ پنجابی سب کے لئے جو جس میار پہ ہے اس کو حساب سے اس کے ساتھ دیں اس کو نوکری دیں یہ کریں بس ہم وہ چاہتے ہیں جو بسیکلی ہماری عوام کے لئے کام کیا جائے ہمارے اپنے لئے کام کیا جائے وہ ہی چاہتے ہیں یہ سیاست سے ہمارا کوئی نہیں جو بھی خدمت خلق کرنا چاہتا ہے وہ بالکل آئے حاضر ہے لیکن خدارہ 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 اپنی سیاست کے چکر میں ان غریب عوام کو جو ہے وہ اس طرح سے تباہ و برباد نہ کیا جائے اور لسانی سیاست کے ذریعے نفرت نہ پھیلائی جائے عوام کی رائے تو یہی بتاتی ہے کہ وہ کراچی کی سیاست کو خدمت کی سیاست کی نظر سے دیکھتے ہیں تاہم اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کراچی والوں کو کوئی با اختیار خدمتدار مل سکے گا یا پھر روایتی سیاست کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا کیمرمین محمد وسیم کے ساتھ محمد عزر عالم فیض نیوز کراچی